دنیا بات سواپتی دی میڈیشن بل پہ مانے چار سانسدوں نے اپنے بیچار رکھے سباز جی بیڑیا جی نے سروات کی پھر این ریڈ اپا وائس آر سی پی جی نے اپنی بات رکھی ملوک ناغر شاہب نے بھی گاؤں اور گریب کلاب اس بل سے کیسے ہوگا اس پر اپنا بیچار رکھا اور برندر سنگھ جی مست نے یہ کہا کہ گاؤں میں مکتموں کی جو برمار ہے اس میں کمی کیسے آئے گی اس طرح کے کچھ حجاب شرچہ کے دولان آئے ہیں میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے بھارت میں بہت پرانے سمیسے بھارتی اتیاز میں ایسے پرسنگ آتے ہیں کہ مدیستہ کا ایک مادیم ہوتا تھا جیسے میں رامائن کال کی بات کروں تو انگد بھی مدیستہ کے لیے لنکا میں لنکا گئے تھے اور شانتی پرستاو بھی رکھا تھا کہ تو راوڑ نہیں مانا تو ویناس کو پرابت ہوا تو مدیستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے لیے نیا کنسپٹ ہے جب ہم ویسٹن ورڈ میں جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میڈیاسن لاؤ is very important ہم سمجھتے ہیں بھی میڈیاسن لاؤ تو ہمارے بھارت میں ہماری رگوں میں خون میں ماہ بھارت کال میں اگر ہم بات کریں سری کرشن بھی شانتی پرستاو لے کر ہی تو گئے تھے یہ ویدہ میڈیٹر کالی پانچ گاؤں سوئی کی نوک جدنہ ہی نہیں دیں گے تو پھر مہ بھارت کا جھگڑا ہوا تو میڈیاسن اور میڈیٹر ہمارے بھارتیے گیان پرمپرہ میں بھی ہمارے بھارتیے سبتیہ سنسکرتی میں رچی بسی ہے ہم اس کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے لیکن میڈیاسن بل لانے کے لیے کسی نے ایسا پریاس نہیں کیا جتنا نریندر موڈی جی نے کیا کیونکہ وہ گاؤں کی سمجھاں کا سمادھان کرنا چاہتے ہیں گریب کی سمجھاں کا بھی سمادھان کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی ہم میڈیاسن کے مادیم سے بپکس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ایسا کر لو یہ مان بھی جاتے ہیں پھر یہ مدیستہ سے گائب ہو جاتے ہیں اس لئے مدیستہ جیون کا شار بھی ہے اور اس لئے پردان مندری موڈی جی نے سوچا کہ یہ جو کالکھند ہے یہ مہتکون کالکھند ہے اور آجادی کے امرت مہت سب کے دوران ہم نے ویسٹیشن کیا کہ یہ دیش کیسے چلا کہاں تک چلا اس کا ویسٹیشن کرنا ہمارا کام ہے لیکن 2004 سیون تک یہ وکشت بھارت بنے اس کے لئے کیا کیا قدم اٹھانا ہے کیا کیا روڈ میپ ہمارا ہونا چاہیے میڈیشن بھی اسی کا ہی روڈ میپ کا ہی حصہ ہے کہ ہم بھارت کو بکشت بھارت بنانا ہے ہمارے سمیدھان کی پرستاؤنا میں جس کا جکر بیرندر سنگھ جی مست کر رہے تھے سمیدھان کی پرستاؤنا میں بھی ہم نے لکھا ہمارے سمیدھان نرمات آونے بابا سا بھیم راب امیڈ کر جی نے اور انیم سبھی سمیدھان چاہیے ستیدھان انجی رہے ہوں گے چاہیے راجندر پرساجی رہے ہوں گے ساماجیک آرثیق راجنیتیک نیای پھر یہ اتنے مقدمیں کیوں نیای کیسے جلدی سلوب ہو یہ وشے بھارتیہ گیان کی پرمپرا کے انوشار پرستاؤنا بھی ڈال دیا کہ ہمیں آگے آنے والے سمیدھان ساماجیک آرثیق راجنیتیک نیای کی اور بڑھنا ہوگا جب میں مقدموں کی بات کر رہا ہوں جیسے کئی مانی ستشنے کا بہت پینڈنگ مقدم ہوگے اگر میں ڈیٹا دوں تو قریب سپریم کورٹ میں سکسٹی نائن سیون ڈبل سکس قریب ستر ہزار مقدمیں پینڈنگ ہے سپریم کورٹ اگر میں ہائی کورٹس کی بات کروں تو بیبین ہائی کورٹس ہے ہمارے دیش میں اس میں ساٹھ لاکھ ترے سٹھ ہزار مقدمیں پینڈنگ اگر میں ساٹھ لاکھ اور ترے سٹھ ہزار اور اگر میں ڈسٹیک اینڈ سبورٹینیٹ کورٹ کی بات کروں تو چار کروڑ تیاریس لاکھ مقدمیں پینڈنگ ہے تو یہ مقدموں کی بھرمار کیسے ہم اس کو کم کریں یہ ہماری سرکار کی پراتمکتہ ہے تو اے ڈی آر اس کا ایک مادیم ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریجولیشن میکنیجم اس میں آر بیٹریشن بھی آتا ہے میڈیشن بھی آتا ہے اور کنچلیشن بھی آتا ہے تو آج میں آپ کے سمکس میڈیشن کا بل لے کر آیا ہوں جس کے مادیم سے بھی یہ جو لمبیت مقدمیں ہیں اس کی بھرمار بھی کم ہوگی اور آنے والے سمیے میں جب اس کو لیگل بیکگراؤنڈ ملے گا لیگل اس کو بیک مون ملے گا تو لوگ میڈیشن کے اور آکرشت ہوں گے تو ہمیں میڈییٹر بھی چاہیے ابھی بیٹندر سنگی نے کہا کہ کون اس کا کرے گا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں ابھی کام کوئی ہو نہیں رہا ہے لیکن یہ گتی بہت دھیمی دیکھئے میں اگر اس کے اتیاس میں جاؤں جس کا جکر کر رہے تھے ہمارے صبح جی بھیڈیا سب آر شی لہوٹی یہ کمیٹی بنی تھی اور دو جار پانچ میں ایک پائلٹ پروڈیکٹ بھی شروع ہوا لیکن کچھ آگے تیزی سے نہیں بڑھ پائے اس کے بعد ایک سپریم کورٹ میں میڈیشن اینڈ کانچیلیشن پروڈیکٹ کمیٹی بھی بھی آئی پھر بھی کوئی بھیشیش انہوں پھر ایک پتر دکھا سرکار کو اس کے بعد مودی جی کے پیریڈ میں ایک بل ہم نے بنایا اور بل ہم نے راجی سبا میں انٹروڈیوش کیا جب بل راجی سبا میں انٹروڈیوش کیا تو وہاں بشایا ایک بہت ایمپورٹنٹ بل ہے اس کو کمیٹی میں جانا چاہیے تو ہم نے کمیٹی میں پھیج دیا کمیٹی میں مانے سدشیے جس کا ملوک ناگر صاحب ذکر کر رہے تھے اس ہاؤس کے جو سوشیل مودی جی ہیں وہ کمیٹی کے چیئرمین تھے آپ سدشیے رہے ہیں کمیٹی نے بہت وشترت اس میں اپنے سوزاو دیئے قریب 52 سوزاو کمیٹی نے دیئے میں کمیٹی کے چیئرمین اور سبھی سدشیوں کو اس افسر پر بھدائی بھی دیتا ہوں کہ بہت اچھے سوزاو انہوں نے دیئے ہیں ہم نے ناگر صاحب 27 سوزاو کو چھوڑ کر کے باقی سب سوزاو یا تو آپ کے مان لیا ہیں نہیں تو افیشل امیڈمنٹ لے کر کے آئے ہیں اس کو بہت اچھا بل بنانے کا ہم نے پریاس کیا ہے ایک میں اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جیسے بریندر سنگھ جی مصد کہہ رہے تھے نیائے بابستہ نیائے پرنالی یہ ہماری ٹھیک تھی جب بریٹیسرز آئے انہوں نے اس کو سوابت کیا اور وہ جیسے انہوں نے کہا ہے اسٹیٹرز سیمبل یہ مقدمہ لڑ رہا ہے یہ بڑا آدمی ہوگا ایسے اسٹیٹرز سیمبل کے مادیم سے جب ایڈورسیل لیٹیگیشن شروع ہوا تو ہماری یہ مدیستہ پرنالی جو پراتن پرنالی تھی یہ سماپتوں اور لوگ مقدموں کے اور بڑھ گئے چھوٹے چھوٹے بیواد نالی کا بیواد بھی کوڑ تک جا رہا ہے بھائی بھائی بھی لڑ رہے ہیں گنہ توڑنے کا بیواد بھی بہت آگے تک جا رہا ہے تو پردان مندری جی نے سوچا کہ اس پہ کوئی کام ہونا چیئے تو اس پہ کام ہوا جب ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا جکر کیا تو ایک مانینے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے ایم آر کشنا مورتی بنام نیو انڈیا انسورنس کمپری لیمٹیڈ اس میں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی مددستہ کے مادیم سے بیواد کو سل جانے کے لیے مددستہ ادینیم بنانے کی شکت ضرورت شکت ضرورت یہ جکر کرتے ہیں پھر کیس سرینی باشن راو بنام ڈی اے دیپا اس میں بھی وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ جس کا ہمارے پورو ہمارے ایم آئیس بھگیل صاحب کہہ رہے تھے وہ سپریم کورٹ اسی کا کہہ رہا ہے بیوہائی کی بیوادوں کا دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ فیزدی مددستہ کیندروں کے مادیم سے نمٹارہ ہو تو جاتا ہے کوٹ نے کہا مقدم پورو مددستہ کا بیچار جور پکڑ رہا ہے ڈلی اچھنالے مددستہ کیندر میں کئی بیوہائی کی بیوادوں کا نمٹارہ کیا جاتا ہے مقدم پورو مددستہ میں ان کئیدروں کی شفلتہ در اچھی ہے اور سوزاو دیا کہ یہ دی مددستہ کئیدر پری لیٹکیسن ڈیسک پلیننگ اسطاپیت کریں اور پریابت پرسار پرسار کریں تو بیوہائی بیوہائی کی بیوہائیتوں کا نمٹارہ جلدی کیا جا سکتا ہے سوپریم کورٹ بھی بولا ہے اس کا مطلب پریوار میں بیوہائیت ہے لوگ سادھی کرتے ہیں ہیپی نیس کے لیے اور سادھی کے بعد ہیپی نہیں رہتے اس کا کارن ڈوڑنا پڑا گیا سنجھے جی سماج کو ڈوڑنا پڑے گا ہیپی نیس کے لیے تو سادھی کرتا ہے پھر سادھی کے بعد ہیپی کام نہیں رہتا ہے نہیں نہیں رہتے ہیں جی بھارتیم پرمپرہ ہے رہنے کی تو تو میں میں آپ کے مادیم سے ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک جو گتی تھی وہ بہت سپیٹ دھیمی تھی پردان منتری نریندر مہدی جی کے کال کھنڈ کی سب سے بڑی اپلپ دیئے ہے کیسا نہیں تھا یوزنائے نہیں تھی یوزنائے تھی اس کے انہوں نے سپیٹ بڑھائی اور سکیل بڑھائی یہ مدیستہ میں بھی آپ دیکھیں گے تو اپریل دوزار کیس اور مارک دوزار بائیس کے دوران باؤنہ زار نو سو اٹسٹ معاملے نمٹائے گئے ہیں جب پانچ کروڑ معاملے پینڈنگ ہے اور کئی چھوٹے چھوٹے معاملے پینڈنگ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سوزاب ہم نے لے لیا ہے ایسے کئی معاملے پرانے والے اس میڈیٹر کے پاس آئیں گے دونوں پارٹیاں اگری ہونے پر معاملہ نہیں مٹ جائے گا تو یہ جو مقد میں لم بھی چل رہے ہیں ان کے سنکھیا میں بھی کم ہی آئے گی یہ جو پرکریہ ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں کچھ سدشیوں نے بتایا یہ ایک لچیلی اور انوپسارک پرکریہ ہے یہ میڈیسن والی جو ہم بھی لے کے آ رہے ہیں یہ والنٹر پروسس ہے اس کو ہم نے مینڈیٹری نہیں کیا پہلے ہم نے مینڈیٹری کیا جب بیل کمیٹری کے پاس گیا تو کمیٹری نے کہا ہم نے اس کے اسٹیک ہولڈر سے بات کی ہے اس کو آپ شروعات میں اس کو والنٹری رکھو ہم نے والنٹری رکھا کانونی پوروہ گرے کے بینا مدیستہ سے ہٹنے کی بھی سوطنطر تا ہے کوئی بیچ میں کوئی کہے کہ نہیں صاحب میں تو اسے ہٹنا چاہتا ہوں تو ہٹ جاؤ بھئی بات چیت میں سیدھا جڑا بھئی مدیستہ میڈیٹر ہوگا ایک تطرست تطرطیہ پکس ہوگا مدیستہ تو تو ہوگا اس کی نیوکتیاں ہوگی اس کو ہم ٹریننگ دیں گے انفرسٹرکچر اس کی لئے کھڑا کریں گے اور میڈیٹر لیگل بیکگراؤنڈ کا بھی ہوگا ساماجی کا آدمی بھی ہوگا کئی طرح کے لوگ ہوں گے میڈیٹر تو یہ بہت بڑا ایک اپکرم بننے والا ہے اور پھر کم لاغت اور نیایک مقدمہ کم کرنے میں اس میں مدد ملے گی یہ بھی دیکھ مدیستہ کو ایک سمیہ بد پرکریا میں بناتا ہے جس کا سباس بیڑیا جی زکر کر رہے تھے ون ایٹی ون ایٹی ہم نے اس کو ون ٹونٹی اور سکسٹی کر دیا اور سمیہ کم کر دیا ابھی کم سمیہ میں نمٹارہ کرو آپ اور دھنکی بھی بچت ہوگی یہ ہمارے بل میں بھی کھا گیا ہے ویوات سمادان کاروائی کے دوران اس کے بعد پارٹیاں دور اپنے رشتوں کو بھی جاری رکھنے کی سمبھاونا پڑ جاتی ہے بھائی بھائی لڑ رہے ہیں پتی پتنی لڑ رہے ہیں جو پتی پتنی جس کا سنجے سیڑ جکر کر رہے تھے جو میتھپون سمیہ ہوتا ہے وہ لڑائی میں بھی جاتا ہے وہ نہیں بھی دے گا اس ملک کے آنے کے بعد نہیں بھی دے گا دنے واد دیں گے نا اور کئی بار فرجی کیس بھی گھڑ بڑ ہوتا ہے اور ساتھ سسور ننند پتہ نہیں کس کس کو ڈال دیتا ہے سب پرے ساتھ اس کے بعد بہت پورا پیکیج یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس سے بہت آساری ہو جائے گی اور یہ تو پریوار کے ذکڑے ہیں اس میں بہت تیزی سے کم ہی آئی گی پریوار تو ٹوٹ رہے ہیں اس میں بھی پریوار اب نہیں ٹوٹیں گے اس میٹی ایسنبل کے بعد اس میں ایک ہم نے ایک ہم نے جوڑنے والا پرکم دے دیا پریوار جڑے ٹوٹے نہیں اس کا ہی بھی لائی ہے گوپنیا اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صاحب اس کا کیا لوگ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ پرکس کیا کہہ رہا ہے اس کے ہم گوپنیتہ بنا کر رکھیں کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گے یہ گوپنیتہ کب اسے بھی رکھا ہے آن لائن بھی ہم نے دے دیا آن لائن میڈی ایسن تو کوئی بیٹا کوئی کہہ میں تو نہیں جاتا میڈی ایسن کے بعد اپنا پرپوزل دے ہو میڈی ایٹر کے پاس ادھر سے بھی وہ پرپوزل مانگے گا اس پرپوزل سے یہ پرپوزل آیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کھالی پریوار کے اور زمین کے اور ان جگڑوں کو ہی سل جائے گا پریوار میں زمین جگڑوں کو تو سل جائے گئی پتی پتنی کے مدی بیواد ہے ان میں بھی مدیستہ کرے گا یہ میڈی ایسن بل لیکن کومرشل بیواد بھی مدیستہ کے مادیم سے سل جائے گا جیسے میں کوئی راو میٹریر بناتا ہوں میں نے کسی کو سپلائی کر دیا ایک دوار تو پیمنٹ کیا اور تھوڑے دنوں مارپیمنٹ نہیں دیا وہ گیا کومرشل کورٹ میں ایسے آپ کے پاس بھی معاملے بہت آتے ہوں گے نا کہ صاحب میں نے راو میٹریر سپلائی کیا اور یہ آدمی جو ہے میرا پیسہ ہی نہیں دے رہا ہے یہ سب میڈی ایسن بل کے مادیم سے ان معاملوں کا نستارن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا مو ہے یہ میڈی ایسن بل اور یہ باز کرنا ہے بہت بڑیا ہے نا تو میں میں ایک ایک لائن تو بولوں گا ایک لائن تو بولوں گا ایک لائن تو بولوں گا آپ نے ذکر کیا کی یو این کنوی سنگاپور کنوینشن you have mentioned سنگاپور کنوینشن دیکھیں سنگاپور کنوینشن کائی کھالی 11 آدمیوں نے 11 دیسوں نے ہی ابھی اس کو کنوینشن کو ریکٹیفائی کیا ہے اور بہت اسمال اکانومی والے لوگ ہیں اس لیے ہم اس میں بہت آگے ہیں آپ چنٹیاں مت کریں اور جب رولز بنائیں گے تو آپ کے سجاؤں کو بھی ہم سملیت کریں گے میں سباپتی مودے آپ سے انرود کرتا ہوں کہ جیسے پدان منتری جی نے کہا یہی سمیہ ہے صحیح سمیہ ہے بھارت کا انمول سمیہ ہے یہی سمیہ ہے صحیح سمیہ ہے بھارت کا انمول سمیہ ہے اس امرتقال میں یہ میڈیشن بل پاس کرائیے بھارت منتھن چنٹن منتھن کے مادیم سے وکشت راشت بنے گا اور اس سدن کے دورہ جو امرت نکلے گا وہ بھارت کو وکشت راشت بنانے میں مددگار شابید ہوگا بہت بہت دنے والد ملتگار شابید ہو گا موسیقی